دیکھو میرے دوست اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں تو پھر آپ کو بہت پڑھائی کرنی پڑے گی اگر آپ کو اچھے سے پیسے کمانے ہیں اگر کم پڑھائی میں پیسے کمانے ہیں بہت تو پھر آپ کو بزنس کرنا پڑے گا کیونکہ بینا بزنس کے پیسہ نہیں ہے بینا بزنس کے وہ کمفرٹ جون نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو آپ نوکری کر کے پانچ سال دس سال بیس سال پچاس سال وہ سکون نہیں پاؤ گے جو بزنس کر کے پاؤ گے اور وہاں دوست میں بتا دوں کہ میں یہاں پہ کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں کہ جوب مت کرو میں آپ کو سجیسٹ بھی کر رہا ہوں کہ آپ اسٹارٹنگ اور انیسیل کیریئر کے لیے آپ جوب بھی کرو ایک اورگنائزیسن میں جب آپ جاتے ہو تو وہاں کے انفرا کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ایکچولی میں وہ کمپنی کام کیسے کر رہی ہیں اس کمپنی کا جو ورک انوائیمنٹ ہے ورک کلچر وہ کیسے چل رہا ہے وہ کیسے ہو رہا تو میں آپ کو یہ بھی بولا ہوں کہ آپ جوب کرو لیکن اگر پوری ایج جوب کرو یعنی کہ آپ پچاس سال 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 کے ہو گیا اور پھر بھی آپ نوکری کر رہے ہو تو میرے خیال سے سائد لائک میں آپ اتنا بڑا کچھ نہیں کر پاؤ گے جو آپ چاہتے ہو میرے دوست جوب بھی کرو سائیڈ بائی سائیڈ بیجنس بھی کرو آج کل آن لائن ایسے بہت سارے طریقے ہیں آپ یوٹیبر بھی بن سکتے ہو بلوگنگ بھی کر سکتے ہو یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بھی جا سکتے ہو مطلب کہ آپ کو بہت سارے طریقے مل جاتے ہیں آپ بس اتنا سوچ کے چلو کہ آج نہیں آنے والے ایک سال کے بعد آنے والے تین سال کے بعد آگے آنے والے پانس سال کے بعد کبھی نہ تو ایک ایسا ٹائم آئے گا جب اس سے ہرنگ ریسورس جنرلیٹ ہوگا آج مجھے ہی دیکھ لو میرے پر اتنا ویورشپ نہیں ہے اتنا سبسکرائبر نہیں اتنا فلوگر نہیں ہے میرے چینل پر لیکن پھر بھی میں کانٹینیسلی کام کر رہا ہوں کیونکہ یہ آج نہیں آنے والے دو سال بعد آنے والے چار سال بعد آنے والے پانس سال کے بعد تو کام دے گا نا تب تو ارنگ ریسورس جنرلیٹ ہوگا اور ایسا نہیں ہے دوستو ارنگ ریسورس ابھی بھی منتھلی جنرلیٹ ہوتی ہے پیمنٹ آتی ہے لیکن وہ نہیں ہوتی ہے وہ نہیں آتی جو ہونی چاہیے تھی جیسا میں نے اپنا ٹائم اس پر دیا ہے میں نے جو ٹائم میرا جو ایک دو سال ہو گیا ہے اس پر تو اتنا ٹائم میں نے دیا تو اس صاحب سے ارنگ میری جادہ ہونی چاہیے تھی بٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنا ڈرو بیک بھی پتا ہے کانٹینٹ میں اتنا دم ہے نہیں تو بی ویری ہونسلی تو اس وجہ سے وہ ہو جاتا اور میں کسی ایک پروفائل کو لے کے ویڈیو بنا رہا ہوں یا تو میں ٹیکنکل پروفائل کو لے کے یا پھر مطلب دیکھ ساپ سپورٹ مطلب سیدھا ایک ہی کیونکہ جو ادھر آپ یوٹیوبر دیکھو گے وہ ایک ہی چینل پر کئی پرکار کے ویڈیوز ڈال دیتے ہیں لگ بگ لگ بگ کٹیگری ان کی سیم ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا چینجز کر دیتے ہیں بٹ میرے چینل پر آپ کو اتنا زیادہ چینجز نہیں ملے گا بس وہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے تو کہنے کا مطلب میرے دوست اتنا سا ہے کہ کوئی سا بھی سٹارٹ اپ کرو اگر آپ پروفیشنل ہی نہیں کر سکتے ہو انپروفیشنل ہی کرو انڈا سینس کی جو مارکٹ میں چیزوں ہوتی ہیں جیسے کی سوز کے بزنیس ہو گئے موبائل ایکسس سیریز کے بزنیس ہو گئے کلوٹس کے بزنیس ہو گئے سلیپرس کی بزنیس ہو گئے تو مطلب بہت سے بہت سارے آپسن آویلبل ہوتے ہیں اور ہیں مارکٹ میں جو آپ پانچ سے دس ہزار میں کر سکتے ہو اگر آپ پروفیشنل دو لاکھ تین لاکھ چال لاکھ ایک لاکھ روپے آپ نہیں انویسٹ کر سکتے ہو تو اتنا کرو تاکہ سائیڈ انکم آپ کی نا تین ہزار ہو یا دو ہزار ہو یا پانچ ہزار یا دس ہزار لیکن جوب کے ساتھ ساتھ ایک سائیڈ انکم ہونا بہت ضروری ہے آپ کے ان خرچوں کے لیے ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا اس پہ کنٹینٹ میں چینجمنٹ لا رہا ہوں بیجنس آئیڈیاز کے بارے میں پوری بیجنس اسٹیٹیجی لاؤں گا پورا بیجنس اسٹیٹیجی بتاؤں گا کہ آپ کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے پر آپ کو پانچ ہزار سے پانچ سو کرول تک کیسے پہنچنا ہے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ میں نے یہ سب دیا ہے تو وہ میں طریقہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے بہت تک کرنا نہ کرنا آپ کے اوپر ہے اور میرے لیے بھی یہ اپلای ہوتا ہے کرنا نہ کرنا میرے اوپر ہے لیکن میں طریقہ بتا دوں کئی بار ہوتا ہے کہ بندے اس اسٹریٹیجی کو لے کے سکسز ہو جاتے ہیں کئی بار اس اسٹریٹیجی پہ کام کرنے کے بعد بھی سکسز نہیں ملتی ہے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ریئے کلک کا بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجے میرا نام شبہ میں ملتا ہوں پہنی نیچ ویڈیو میں جب کلک ہے